بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے جیسا کہ مسجد نبی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے حسن اور حسین کے رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آواز دی بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو اندر سے پیاری بیٹی بولی اے بو جان دروازہ کیسے کھولوں میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑ لوں میری چادر پھٹ چکی ہے میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سار ننگا ہو جاتا ہے سار کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر اتار کے دیوار کے اوپر ٹانگ دی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑ لی اور دروازہ کھولا سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اب بہت پریشان ہو گئے کیونکہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا چہرہ بلکل پیلا ہو چکا تھا آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اے ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دینا آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لئے دروازے پر نہ آ سکی آپ کی بیٹی کئی دینوں سے بھوکی ہے بھوک ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چار پائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا میرے شوہر حضرت علیہ شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لئے اللہ تبارک وطالعہ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لئے گئے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے یہ کہہ کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ زارو کتا رونے لگی اور کہنے لگی اے ابو جان حکم کریں آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کے بات سن کر زارو کتا رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں مسجد نبی میں تھا حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی میں پریشان ہو کر آیا ہوں حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے بیٹی بولی اے ابو جان روئے نہیں تو اور کیا کریں حسن اور حسین دو دن سے بھوکے رو رہے ہیں پیارے نبی نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسہ دیا کہ اے بیٹی صبر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے موں میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خموش ہو گیا حسن کو اپنے کندوں پر بٹھایا حسن نے بھی خوب آرام پایا اسی طرح دونوں ننش زادہ آرام میں آ گئے اتنے میں مسجد نبی میں ازان کی آواز گونجنے لگی بیوی فاطمہ نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہو گئی اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہیں آپ دوڑے دوڑے اپنے بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے یہ سن کر بیوی فاطمہ زاروں کا تار رونے لگی اور کہنے لگی اے اببا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھ دن کا فاقہ ہے میں نے تین دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ایک خجور کا دانہ بھی نہیں کھایا اس لئے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں پیارے نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں پیارے نبی رسول اللہ پوچھنے لگے بیٹی یہ کیا ہے بیوی فاطمہ فرمانے لگی ابو جان جب پہلے دن میں بھوکھی تھی کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا اور تیسرے دن بھی جب کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے تیسرے پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکھی ہے یہ کہہ کر بیوی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ بیوی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مسلح کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا پیارے نبی فرمانے لگے فاطمہ بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سوننا چاہیے اٹھا لو لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا یہ سن کر بیوی فاطمہ نے سونے کو ہاس بھی نہیں لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی اے ابو جان مجھے یہ سوننا نہیں چاہیے پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہنے لگے اے فاطمہ صبر کرو تمہارا یہ صبر قیامت کے دن یاد رکھا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر تو تین ہی پتھر بندے ہوئے ہیں جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پر چار پتھر بندے ہوئے تھے سرکار دوالہ ہم فرمانے لگے اے بیٹی تو تین دن کے بھوکی ہے اور میں چار دن کا بھوکا ہوں میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے میں نے اپنے پیٹ پر چار پتھر باندے ہوئے ہیں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں کرتے تھے ان کے ایسے کرنے کی کیا وجہ تھی وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے وہ بھوکے کیوں رہتے تھے کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے ایمان کا سودھا نہ کرے اس کی امت یہ نہ کہے پیارے نبی نے تو شان و شوقت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غریب ہی رہے ہیں پیارے نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں سے چاند چلتا تھا آپ کے پسینے کے خوشبو گلابوں میں مہتی ہے جس کے اشاروں پہ سورج بھی واپس موڑ آتا ہے جس کے اشاروں پہ پتھر بھی بولتا تھا ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و پرامل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین